کیکر یا ببول کے درخت کے فوائد آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے درخت کے فوائد کے بارے میں جو آپ کو اپنے گلی اور محلے میں جگہ جگہ نظر آتا ہوگا مگر ہم اس درخت کو بیکار اور بے فائدہ سمجھتے ہیں جی ہاں دوستو اس درخت کا نام ہے کیکر کا درخت کچھ لوگ اس کو ببول کے درخت کے نام سے بھی جانتے ہیں اس درخت کے بہت فوائد ہیں ان میں سے کچھ کے بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گا دل کی دھڑکن کے لیے دل کی دھڑکن کے مریض کیکر یا ببول کے پھول کو پیس لیں جب یہ اچھی طرح پس جائے تو اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس پاؤڈر کو روزانہ صبح و شام ایک ایک چمچہ پانی کے ساتھ لیں تین مہینے تک روزانہ استعمال کریں واضح فرم آپ کو خود نظر آ جائے گا دمے کے مریض کے لیے دمے کے مریض کسی بھی پنساری کی دکان سے کیکر کی گون لیں اس کو اچھی طرح پیس لیں اس میں مکھن ملا کر روزانہ تین ٹائم ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ ایک چائے کے چمچے کے برابر کھائیں مگر یاد رہے اس کا استعمال نین گرم پانی کے ساتھ ہی کرنا ہے خانسی کے لیے خانسی کے مریض کیکر کی گوند کو گرم پانی میں اُبال لیں جب وہ پانی گاڑا ہو جائے تو اس پانی کو ایک گلاس روزانہ پیئیں پرانی سے پرانی خانسی ختم ہو جائے گی اور اگر کسی کی خانسی رک نہیں رہی ہو تو کیکر کی گوند کے ٹکڑے کو موں میں لے کر اس کو خوب چبائیں اور پھر اس کے ٹکڑے کو کھا لیں کسی بھی قسم کی خانسی ہو جر سے ختم ہو جائے جھو لوگ پان یا کوئی بھی ایسی چیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دانت گندے ہو جاتے ہیں تو پریشان نہیں ہو کیکر کی ٹہنی لیں اس کی مسواد بنا کر دانت ساف کریں اس کے علاوہ کیکر کی چھال اور بڑام کے چھلکے کو جلا کر اس میں لاہوری نمک اور میٹھا سوڈا ملا لیں یہ ایک بہترین منجن تیار ہو جائے گا اس منجن کو روزانہ استعمال کریں دانت بلکل ساف اور چمکدار ہو جائیں گے اگر مسورے درد کرتے ہو یا پائریا کا مرض ہو پائریا کے مریض یا وہ لوگ جن کے مسورے درد کرتے ہیں وہ لوگ کیکر اور آنک کی چھال کو پیس کر اس میں نمک ملا لیں یہ ایک بہترین منجن تیار ہو جائے گا اس منجن سے روزانہ دانت ساف کریں اور مسوروں پر لگائیں خراب سے خراب مسورے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پائریا کے مرض سے بھی جان چھڑ جائے گی چہرے کے دانے اور اسکن کے لیے چہرے کے دانے کے لیے کیکر کی پھلی لیں اس کو اچھی طرح پیس کر اس کی چٹنی بنا لیں اس چٹنی کو روزانہ دن میں دس منٹ تک مو پر لگا کر رکھیں اور پھر مو دھولیں چند ہی دنوں میں واضح فرق آپ خود دیکھیں گے کسی بھی قسم کے زخم کے لیے اگر کسی کو زخم لگ جائے تو اس زخم پر کیکر کے پتے لے کر اس کی چٹنی بنا کر لگائیں پائیوڈین کی جگہ اس کو استعمال کریں زخم بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ انتہائی سستی اور بہترین انٹیسیپٹک دوا ہے مو کے چھالوں کے لیے چھالوں کے لیے کیکر کی چھال کے ٹکڑے کر کے پوری رات پانی میں بھگو کر رکھیں صبح اٹھ کر اس پانی میں اس کو اُبال لیں جب وہ اُبال جائے تو اس میں ایک چھٹکی چونہ بھی ڈال لیں نین گرم ہونے کے بعد یعنی نہ زیادہ ٹھنڈا نہ گرم اس پانی سے کلی کریں کسی بھی قسم کے چھالے ہوں جر سے ختم ہو جائیں گے لکوریا اور جریان کے مرس کے لیے بہترین نسخہ لکوریا اور جریان یہ پوشیدہ مرس ہیں لکوریا لڑکیوں اور جریان کا مرس لڑکوں میں پایا جاتا ہے اس بیماری میں جسم سے پانی کا انخلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دن بھر دن کمزوری ہو جاتی ہے مگر گھبرائے نہیں لکوریا اور جریان کے مرس کے لیے کیکر کے پتوں کو سکھا کر اس کو پیس کر روزانہ صبح و شام پانچ پانچ گرام لیں یہ عمل تین مہینے تک روزانہ کریں لڑکیوں کے پوشیدہ امراض کے لیے جن لڑکیوں کو مہانہ پیریٹس میں پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے بہترین نسخہ گوند کی کر سو گرام اور مصری دو سو گرام لیں ان دونوں کو پیس کر روزانہ صبح ایک چمچائے لیں پرانے سے پرانی پیریٹس کی بیماری ختم ہو جائے گی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور جانیں دیسی چیزوں سے حیرت انگیز پوائے موسیقی موسیقی موسیقی